بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی ٹی وی این ان کے خوشی بلکہ کے ساتھ میں ہوں نادیا راچبو زندگی میں خوشی اور غم کے بہت سے لمحات آتے ہیں لیکن یہ پھر بھی روان دماغ رہتی ہے کیونکہ انسان جموت کا شکار نہیں ہو سکتا اس لیے ہم کسی ایک غم اور گلے کا آر نہیں بنا سکتے اور نہ ہی کسی خوشی پر بس کر سکتے ہیں بلکہ زندگی خوب سے خوب تر کی تلاش میں آگے بڑھنے پر مجبور کرتی رہتی ہے لیکن عمر گزدنے کے بعد ہمیں زندگی کے پانچ ایسے سوق ملتے ہیں ہم اپنے جیون ساتھی دوست احباب خاندان کے افراد کی محبتوں کو ہمیشہ حق سمجھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنا پڑے گی لیکن حقیقت اس کے بلکل برعکس ہوتی ہے رشتے بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں جن کو بروقت توجہ محبت اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے انہیں وقت دینا پڑتا ہے قربانیاں دینی پڑتی ہیں یہ چیز ہمیں بہت دیر بعد معلوم ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی مصروف زندگی میں اپنے انمول خزانے یعنی رشتوں کو پہت پیچھے رکھا اور انہیں کھو دیا سو وقت گزرنے کے بعد رشتے تو ہوتے ہیں لیکن وہ ایسا وجود ہوتے ہیں جن میں زندگی کی کوئی لہر نہیں ہوتی دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان کا تب تک خیال نہیں رکھ سکتے جب تک کہ خود صحت مند نہ ہو خوش نہ ہو اور مطمئن نہ ہو جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے کہ بخاری سے ورزش کی جائے قدمی یوگا سوئیمنگ یا کوئی جسمانی سرگرمی ہمیں صحت مند رکھتی ہے لیکن یہ نکتہ زوجتے ہوئے ہماری پوری عمر گزر جاتی ہے اور ہم خود پر توجہ نہیں دیتے جب ہم خدا نخواستہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں اور پیدل چلنا ورزش کرنا ہمارے لیے دوا بن جاتا ہے ہمارے دوست احباب اور خاندان والے ہم سے ہمارا وقت چاہتے ہیں لیکن روح ہو چکا ہے کسی کے پاس کسی کو دینے کے لیے وقت ہی نہیں ایت تہوار پر بھی صرف میسیج ہی کیے جاتے ہیں روپے پیسے کی دوڑ میں ہم اتنا آگے چلے گئے ہیں ہمارے ہاں صرف ایسا ہے اگرچہ انسان کی زندگی میں پیسے کی بہت اہمیت ہے لیکن دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے اور اپنی فیملی کے ساتھ بہترین وقت گزارنے سے زیادہ نہیں ہر دن ہمارے لیے ایک نیا پیغام لے کر آتا ہے ہم ہر دن کچھ نیا سیل سکتے ہیں اور اپنے علم اور مہارتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ایک بہتر انسان کے طور پر معاشرے کے سامنے لا سکتے ہیں یہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم اب عمر رسیدہ ہو چکے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے حقیقت تو یہ ہے کہ ہر دن نیا سیکھنے کے لیے کبھی دیر نہیں ہوتی ہم سب انسان ہیں اور ہمیں بہترین اور صاف پیدا کرنے کی کوئی حد متعین نہیں ہے بلکہ یہ ہر دن عید کا دن ہوتا ہے جب اس نے کوئی برائی نہ کی ہو انسان معاشرتی حیوان ہے تنہا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن اس بات کا حساس بھی ہمیں بہت بعد میں ہوتا ہے کہ ہم بہت سی باتوں کے لیے دوسروں پر انحسار کرتے ہیں جس طرح ہماری بہت سی ضرورتیں لوگوں سے جڑی ہیں اسی طرح لوگ بھی بہت سی احتیاطوں میں ہم سے وابستہ ہیں انداز گفتگو کے فن کو سیکھنا یقیناً کمال ہے اور یہی جذباتی مہارت بھی ہے کہ ہم کسی موقع پر کسی قسم کے عمل کا اظہار کرتے ہیں اور لوگوں کو احتیاطوں کا احساس دلاتے ہیں کامیاب افراد گزرنے سے پہلے ہی زندگی کے یہ پانچ سبت سیکھ لیے ہیں تاکہ ان کی زندگی دشواری سے بچ سکے دی ٹی وی این این سے پھل وقت اتنا ہی اور ضرور آپ کو آج کی ویڈیو لازمی پسند آئی ہو کی پسند آنے کی صورت میں لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں دیکھتے رہیں ڈی ٹی وی این این دی سی ٹی وی یو ایس سے اور ہمارا او ٹی ٹی پلیٹ فارم ڈی ٹی وی فلیکس جہاں دو ہزار سزائے چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے